موسیقی سیڈنٹری لائف ہے لائف سٹائٹ چینج نہیں ہے ان کے پاس اور ڈائٹ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے یہ تمام اضباب ہے جو اوبیسٹی کوئے کرتے ہیں اس کے ساتھ چند ایسے ہارمونل ایمبیلنسز ہیں جو اوبیسٹی کو بھی جو ہے بڑاوہ دیتے ہیں جس کے اندر گروتھ ہارمون ہیں اور ابھی لیٹسٹ ریسرچ میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ اوبیسٹی کا ایک جین ہے اور وہ جین کو ابھی کنٹرول میں اس کا جینو تیرپی بھی آ رہی ہے اور جین تیرپی بھی آ رہی ہے جس کے وجہ سے وہ ان فیوچر جو اوبیسٹی بل بھی کنٹرول اور آپ کو آج پتا چلنا چاہیے کہ ایک آدمی جو نارمل ایکٹیوٹی کرتا ہے وائٹ کالر جاب میں ہیں اس کو سکسٹین تو ایٹین ہنڈرڈ کلو کالریز اس کا ریکوائرمنٹ ہے کلو کالریز یہ انرجی کی یونٹ ہے جو ایک آدمی کو صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے لیے یوز میں آتی ہے ایک لیبرر ہے جو آج ہیوی ورک کرتا ہے اس کو دو ہزار کلو کالریز چاہیے اور ہیوی ورک کرنے والے کو دو ہزار دو سو تک چاہیے تو اس طریقے سے آپ کا انرجی ریکوائرمنٹ ہے جو انرجی ریکوائرمنٹ ہے یہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے کاربو ہیڈریٹ پروٹینز فیٹس میں یہ ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے اگر آپ ایکسس کنزمشن کر لیں کیلوریز کا وہ جا کے جو ہے فیٹ کی شکل میں آپ کی باڈی میں ڈیپوزٹ ہوتا ہے یہ کاربو ہیڈریٹ اگر ایکسس ملیں تو وہ کیاربو ہیڈریٹ اس کنورٹڈ انٹو فیٹ اینڈ ڈیپوزٹڈ ہے دو لوس پلیسز جیسا کی یہ ہے آپ کے ایریاز ہے سٹمک ہے بٹکس ہے ایسے چیزوں پہ جو ہے ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور ایک بار آپ کا مٹاپہ آ گیا تو پھر اس کے حساب سے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے کافی محنت لگتی ہے اور اس کے کئی مزیر اثرات ہوتے ہیں آپ کے ہائپیٹنشن پہ ڈیابیٹس کے اوپر اسکیمک ہارٹ ڈیزیز پہ ہارٹ اٹیک پہ اور سٹروکس کے اوپر تمام چیزوں اور آپ کے آرثرائٹس تمام چیزوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا مٹاپہ کا اور یہ آپ جان کے چلیں کہ جو اوبیسٹی ہوتی ہے اوبیسٹی سے آج لوگ بعض گھبرا کے بھی جو ہے اس کو صحیح طریق سے ریڈیوز نہیں کرتے اگر آپ کو میں بتاتے چلو ایک نارمل انسان کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کی ایج ان آپ کی ہائٹ ان سنٹی میٹرز ایکول ٹو ویٹ ان کیجیز جیسا کہ آپ کی اگر ہائٹ ون ایٹی ہے سنٹی میٹرز تو آپ کا ویٹ ایٹی اور پلس اور مائنس پائی ہونا چاہیے اگر آپ کی ہائٹ ون نائنٹی ہے تو نائنٹی پائی اور پلس پلس اور مائنس پائی ہوتا ہے اگر کسی کا ویٹ ہائٹ اگر ون سکسٹی ہے سکسٹی تو سکسٹی فائی شوڈ بی دا ویٹ فور دیکھ پرٹیکلر لیڈی اور بوہ سو اٹ گوز بھی دا ہائٹ تو آپ کی ہائٹ اگر ون سیونٹی ہے تو سیونٹی کیجیز پلس فائی اور مینس فائی سو یہ ایک موٹا حساب ہے جو آپ کا ویٹ اپنے آپ کو کمپیر کرنے کے لیے اگر اس سے ایکسس ہے تو اس کو موٹا پا کہیں گے اور یہ ایک بار اگر آپ کا موٹا پا آ گیا this will lead to first hypertension یعنی آپ کا blood pressure بڑھ جائے گا موٹا پے سے second آپ کا diabetes آئے گا موٹا پے سے third ischemic heart disease یعنی heart attack آئے گا heart سے related diseases آئے گے اور چوتھا جو ہے آپ کے bones weak ہو جائیں گے weird bearing جو bones ہوتے ہیں وہ weak ہوتے ہیں جس کے وجہ سے osteo arthritis اور arthritis ہوتے ہیں یہ تمام مزیر اثرات ہیں موٹا پے کے اور اب آپ کو میں بتاتے چلوں کہ موٹا پے کو کس طریق سے کم کیا جا سکتا ہے اگر آج ہمارے جو food habits ہو گئے ہیں وہ بہت ہی مزیر ہے junk foods لے رہے ہیں ہم ایسے foods جو مائدے میں بنے ہوئے رہتے ہیں بہت ہی rich in cholesterol رہتے ہیں pizzaz ہے اس کے اندر اور آج جو چیزیں مل رہے ہیں ready made foods corporate level پہ multinational level پہ اور بچے آج جو کھا رہے ہیں pepsi پی رہے ہیں soft drinks لے رہے ہیں soft drinks میں آپ کو بتاتے چلو ایک پیپسی کی بوٹل میں 300 کلو کیلو کیلریز ہوتا ہے اور آپ کا requirement ہے 1500 to 1800 کلو کیلریز اگر پانچ پیپسی اگر آپ پی لیں تو ایسا لگے گا کہ بھئے آپ نے جو ہے complete آپ کا آج requirement پیپسی سے ہو گیا ہے آج ہمارے food habits بھی ایسے ہیں جو دعوتیں ہوتی ہیں جو آج functions ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی different items ہیں اور وہ food habits کو بھی change کرنا ہے اس کے اندر different items ہوتے ہیں جو rich in protein rich in fat ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم جو ہے 2000 3000 کلو کیلریز ایک دعوت میں کھا رہے ہیں آج وہ ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے پھر پیپسی بھی پیتے ہیں جس کے اندر اور 300 کلو کیلریز ہوتے ہیں یہ excess کلو کیلریز جا کے آپ کے باڈی میں deposit ہوتے ہیں in the form of fat اگر آپ کو regular weight reduce کرنا ہے تو 6000 کلو کیلریز اگر آپ burn کریں گے تو ایک کیجی ویٹ کم ہوگا تو کیسے ہم پلان کریں کہ 6000 کلو کیلریز آپ کا ویٹ آپ کے burn ہو اس میں آپ کا اگر انٹیک ہے 1500 to 1800 کلو کیلریز اگر انٹیک ہے تو آپ 300 کلو کیلریز آپ اس کو کم کریں آپ کے انٹیک میں مثلاً اگر آپ تین چپاتی لیتے ہیں صبح میں اور دو پہر میں تین چپاتی لیتے ہیں تو ایک ایک چپاتی کم کر دیں دو بوائل لیگ لیتے ہیں تو ایک لیں اس طریقے سے آپ کا 300 کلو کیلریز ڈیلی ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں کم کریں لیس کیلری ڈائیٹ ہے گاجر ہے کیرا ہے مولی ہے اور سبزیاں ہے یہ لیس کیلری ڈائیٹ لیں جس کے اندر بلک ہوتا ہے اور کیلریز کم ہوتے ہیں جیسا کی کیارٹ ہے کوکمبر ہے اور دوسرے فروٹس ہے یہ لیس کیلری ڈائیٹ ہوتے ہیں استعمال زیادہ کریں بلک میں ہوتے ہیں مگر کیلریز کم ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈیلی 300 کلو کیلریز کم کریں اور جو 300 کلو کیلریز ہے وہ برن کریں آپ جو ہے ٹریڈ مل ہے آپ کا سائیکلنگ ہے سویمنگ ہے واکنگ ہے جوگنگ ہے یا ایسے ایکسائزز آؤڈڈور گیمز ہے جس کے اندر فوٹبال ہے ہاکی ہے ٹینس ہے اس سے آپ کے ڈیلی 300 کلو کیلریز برن ہوں گے تو یہ 600 کلو کیلریز اگر آپ ریگلر طریقے سے کم کریں جس میں زیادہ ایکسس کیلریز یا دعوت ایٹر نہ کریں تب جو ہے آپ کا 6000 کلو کیلریز برن ہوں گے تو ایک کیجی ویٹ کم ہوگا یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اکثر لوگ کہتے کہ میں ڈائیٹنگ کر رہا ہوں پھر ایک دعوت اچھے آتی ہے جا کے کھا لیتے ہیں دعوت میں 4000 کلو کیلریز لے لیتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سکوٹر ہے پیٹرل پمپ پہ گئے پیٹرل اگر دلوائیں پانچ لیٹر اور پھر آپ آئے گھر میں گاڑی کو استعمال نہیں نہ کریں پھر پیٹرل پمپ لے جائیں تو وہ کہے گا کہ بھئی صاحب آپ نے کلی دلایا تھا ابھی استعمال میں نہیں آیا کیسے آپ پھر بھر آ رہے ہیں آپ کی ٹاکی فل ہے ویسی ہم کو ابھی رات میں ہم دعوت کھاتے ہیں چار ہزار تین ہزار ساڑھے تین ہزار کلو کیلریز کی پھر صبح ناشتہ کرتے ہیں یہ جو ناشتہ کرتے ہیں جو رات میں لیے ہیں وہ آپ جو ہے جا کہ دیپوزٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے دیکھتے موٹا پا جاتا ہے آپ کے اندر لوس فیٹ جمع ہو جاتا ہے آپ سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے آیا تو آپ بہت ہی کوشیس رہنا ہے کھاتے وقت بھی اور اس کو برن کرنے کے لیے ایک ریجیم بنانا ہے اور ایکسپرٹ کی ایڈوائز لینا ہے آج بچے جو ہے خالی ڈر کے جو ہے اپنے ویٹ بڑھنے کی ڈر سے کھانے ہی پا رہے ہے اور اس سے کئی ان کو ویکنس آرہ ہے وائٹیمین ڈی deficiency وائٹمین deficiency protein calorie nutrition malnutrition ہو رہا ہے اور یہ رگلر ڈیٹ ٹپس نہیں لینے سے صحیح ایکسپرٹ سے ایڈوائز نہیں لینے کے بجے سو نقصان ہو رہا ہے سم آر فاس تن لیک ایڈوائی ٹھیک آرہ پر ڈییت در جو یہ جو ٹھیک ہے آپ کو ایک بیلنس ڈائیٹ لینا چاہیے لیس کیلوری ڈائیٹ لینا چاہیے ایکسپرٹس کے ایڈوائز لینا چاہیے اس کے اندر کوئی اگر فٹنس سینٹرس ہے تو وہاں جوائن کرنا چاہیے ریگولر پیٹن پر سلولی ویٹ کم کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کے لئے مفید ہوگی اور یہاں جو آج نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اس کے اندر سے اکثر عبیس ہے اور فیٹی ہے یہ لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند ٹپس ہے یہ اگر اس پہ عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی یہ علم پہنچائیں گے اس سے بینفٹ ہوگا ہمارا ایک ہیلتی معاشرہ وجود میں آئے گا ایک ہیلتی سوسائٹی وجود میں آئے گی ایک ہیلتی نیشن بنے گا جو آج کا ریکوائرمنٹ ہے اور جو ڈیزیزز جو کمپلیکیشنز عبیسٹی کے وجہ سے آنے کے ہیں وہ سارے کے سارے آپ روک سکتے ہیں this is preventable one اور یہ health education سے اس کو عام کیا جا سکتا ہے i conclude my speech my lecture by giving you the beautiful tips which you people have taken اور میں سمجھتا ہوں کیے پھر ہم کسی اور موضوع پہ اور lecture پہ آپ کے ساتھ ملیں گے thank you so much for giving a very patient hearing thank you zmہ میں با بяли br کسی اور با دیدیو volver فریم